ہوتا ہے گروہ بہت سارے لشکر حضم کی جمع ہے تو کیا ہوا کہ عرب سارے کے قبیلے اکٹھے ہو گئے مکہ والوں نے اپنے ساتھ بنو سکیف کو ملا لیا ہنین والوں کو ملا لیا اور کئی قبیلوں کو ملا لیا اور مل کر انہوں نے تیس ہزار سے زیادہ لشکر لے کر آئے اور مدینہ پاک پر اٹیک کیا ہجری پانچ کے اندر مدینہ شریف کے گرد انہوں نے گھیرا لڑا ایک جگہ جہاں سے داخل ہو سکتے تھے وہاں خندق کھو دی گئی کہ وہاں سے وہ داخل نہ ہو سکے تو بڑی مشکل سے خندق کو کھو دا گیا لمبے چوڑے واقعات ہیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو پرکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر ہوا چلا کے اس کو بگایا ایک مہینہ یہاں وہ بیٹھے رہے مسلمانوں کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا اور قربان جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھو د رہے ہیں خندق کی کھدائی کے دوران ایک بڑی چٹانہ آگئی جو ٹوٹتی نہیں ہے صحابہ اکرام اس کو توڑ توڑ کے بے بس ہو گئے حضور کے پاس آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹوٹ نہیں رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ہاتھ میں کھدار پکڑا اور زور سے مارا اس پر تو اس میں سے چمک نمودار ہوئی ایسی عجیب چمک تھی کہ ایسے لگا کہ جیسے مدینہ شریف کے دونوں کنارے روشن ہو گئے ہیں ایسی چمک آپ نے تقبیر فرمائی فرمایا اللہ اکبر روم فتح ہو گیا صحابہ اکرام نے بینارہ لگایا پھر دوسری خدال ماری پھر چمک نکلی پھر آپ نے اللہ اکبر کہا فرمایا ایران فتح ہو گیا پھر خدال ماری تو پھر چمک نکلی فرمایا یمن فتح ہو گیا روم کی جگہ پر شام روم کو شام کہتے شام کو ہی روم کہتے تھے کیونکہ شام اس وقت رومیوں کے پاس تھا تو اس کو روم ہی کہا جاتا تھا فرمایا شام فتح ہو گیا پھر فرمایا ایران فتح ہو گیا پھر فرمایا یمن فتح ہو گیا تو منافقین کہنے لگے عجیب بات ہے حالت یہ ہے کہ باہر نکلنے کے لیے جا نہیں سکتے قضائے حاجت کرنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اوپر سے حملہ آور ہے سارے اور مدینہ قبضے میں آیا ہوا ہے ہم تو پشاب کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے ادھر ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں یمن فتح ہو گیا ہے ایران فتح ہو گیا ہے مزاق کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حدیث پاک پہ آتا ہے اسی موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت بھی نازل فرمائی تھی اللہ نے پورا کر دیا خلفاء راشدین کے دور خلافت کے اندر جناب سدی کے اکپر اور حضر فروع کے اعظم اور عثمان غریر رضی اللہ تعالی جناب حدر کررہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اللہ تعالی نے ایران بھی فتح کیا شام بھی فتح کیا یمن بھی فتح کیا سارے علاقے جو حضور نے فرمایا وہ پورا ہوا بہرحال ایک مہینے تک یہ بیٹھے رہے بڑا مشکل ہو گیا مسلمانوں کے لیے زندگی بڑی مشکل بن گئی تو پھر اللہ تعالی فرماتا ہے میں نے تیز اور تھنڈی ہوا چلائی ایسی جس نے ان کے لشکر کو بگایا ان کے جانور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے تھے اور ان کے خیمیں اکھڑ گئے ان کی ہڈیاں الٹ گئی اللہ نے ہوا کے ذریعے مسلمانوں کو غلب آتا اور پھر حضور نے بڑی غیب کی خبر ارشاد فرمایا اب یہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کریں گے اب جب کریں گے ہم کریں گے فرمایا اب عین کو توفیق نہیں ہوگی اب ہم کریں گے چنانچہ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اور مکہ شریف فتح ہو گیا تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال ان آیات کے اندر بیان کیے گئے ہیں اللہ سرکار علیہ السلام اور صحابہ کرام کے جذبہ جہاد کا صدقہ آج بھی مسلمانوں کو غلبہ آتا فرمایا آج بھی غلبہ ہو سکتا ہے اللہ کی نسرت ہمارے سروں کے اوپر ہے قریب ہے وہ منتظر ہے کہ تلوار اٹھاؤ جہاد کی تو پھر دیکھو کہ مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احضاب کے اندر بھی فرشتے اتارے ہیں وہ لشکر اتارے جو تم دیکھ نہیں سکتے جی وہ یہاں بھی اتارے ہیں بدر میں بھی اتارے تھے ہنین میں بھی اتارے تھے لشکر اترتے تھے فرشتوں کے آج بھی اترتے ہیں جب بھی مسلمان جہاد کی تلوار بلند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لشکروں کو اتارتا ہے آج ہم جہاد سے ڈرتے ہیں جہاد کا نام لے نہیں سکتے تو پھر فتح نصر کہاں سے آئے گی لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر ہمارے اندر بھی کوئی مجاہد پیدا کرنے والا ہے کوئی صلاح الدین ایوبی آنے والا ہے کوئی محمود غزنبی آنے والا ہے یہ جہاں معمور ہوگا نقمہ توحید سے انشاءاللہ